اسلام علیکو ڈیفنس روڈز فرنز آسٹریلیا کی حکومت نے ایپرل دو ہزار چوبیس میں نیشنل ڈیفنس سٹریٹیجی یعنی انڈی ایس کے عنوان سے ایک سرکاری دستویز جاری کی ہے سر جنگ کے بعد پہلی دفعہ نہایت جارحالم پولیسی کا اعلان کیا گئے جس میں نئے طرز پر گلوبل سٹریٹیجک محول آسٹریلیا کی سیکیورٹی اور ڈیفنس کو لاحق چیلنجز اور پھر ان سے نمٹنے کے لیے نئے انداز اپنائے گئے ہیں کس ملک کو آسٹریلیا نے سرکاری سطح پر اپنا نہایت قریبی دوست اور پارٹنر بنا لیا ہے جبکہ کس ملک کی عسکری ترقی کو دشمن کی نظر سے دیکھا جائے گا ان سب ڈیویلپمنٹس میں پاکستان کیلئے اسٹریٹیجی مستقبل میں کیا مشکلات یا فوائر لائے گی اس پر آج ہم تفصیلاً بات کریں گے سو لیٹس ٹارڈ دیفنس ڈاکٹرائن پالیسی اور سٹریٹیجی ایسے خاص ڈاکیمنٹ ہوتے ہیں جو کہ قوموں کی سمت متعین کرتے ہیں یہ نہ صرف ملکی پالیسی ساز میڈیا افواج اور عوام کے لیے ٹارگیٹ سامنے رکھتے ہیں بلکہ دشمنوں اور دوستوں کو بھی باور کروا دیتے ہیں کہ اب ممالک اپنی سیکیورٹی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا آئندہ کی سوچ جارہانہ ہوگی یا مدافعانہ کیا ڈیولپمنٹ پلانز میں دفاعی انڈسٹری کو فوقیت ملنے والی ہے اور اب کس قسم کی اسکری ٹیکنالوجی ایسٹس اور ویپنز پر زور دیا جائے گا ان کے لیے کن ممالک سے مراسم بڑھائے جائیں گے جبکہ ٹریننگ، لوجسٹکس اور منٹیننس فلسفی کے ساتھ آپریشنل پلانز کو بھی دوبارہ سے ریویو کیا جائے گا یا اس کی ضرورت نہیں ہوگی کن ممالک کو سٹریٹیجی پارٹنر یا کمپلائنس سٹیٹس سمجھا جائے گا اور کن ممالک کو دشمن یا ڈیفیکلڈ ممالک ان لسٹ میں رکھا جائے گا جبکہ ان ممالک کی توسیع پر بھرپور نظر رکھی جائے گی انہی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے مغرب ممالک اپنی نیشنل ڈیفنس سٹریٹیجی کو ریویو کرتے رہتے ہیں آسٹریلیا جو کہ تاریخی طور پر باوجود جغرافیہ کی آئیسولیشن کے ہمیشہ سے مغرب کم مضبوط پارٹنر رہا ہے اب آسٹریلیا کی جانب سے سر جنگ کے بعد ایک اپنسیف سٹریٹیجی مطارف کی گئی ہے آسٹریلیا کے پولیسی سازوں کے قریب سب سے بڑا چیلنگ او امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے سٹریٹیجی مقابلے کی غیر یقینی صورتحال اور عالمی سطح کا مستقل تناؤ ہے اور اسی کو آسٹریلیا مستقبل میں یہ مقابلہ اقتصادی اور صفارتی محاضر سمیت روایتی فوجی اور غیر روایتی فوجی طریقوں کے علاوہ غیر فوجی طریقوں سے جاری ہے بلکہ ان طریقوں نے دنیا کو ایک بلینڈڈ یعنی مکس قسم کی صورتحال میں کھڑا کر دیا ہے جس میں روایتی جنگ نہ ہونے کے باوجود اکثر ممالک ایک دوسرے سے جنگ کیسی کیفیت میں ہیں یعنی ایک ان ایزی پیس کیسی کیفیت ہے آسٹریلین پولیسی سازوں کے نزدیک چین دنیا میں ایک بےمثال روایتی اور غیر روایتی فوجی ترقی اور ترویج کا مظہر ہے جو ایک ایسے انداز میں اسکری ترقی کر رہا ہے جس میں نہ تو سٹیٹیجک یقین دہانی ہے کہ چین کا دشمن کون ہے اور نہ ہی اس پورے نظام میں جبوری معاشرے کی طرح شفافیت ہے امریکہ اور چین کا مقابلہ آسٹریلیا کے سیکیورٹی کے سٹیٹیجک محول پر سب سے زیادہ اثر انداز ہے محول میں اتار چڑھاؤ متعدد خطوں میں تنازیات اور بہرانوں میں ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ ساؤت چینہ سی یا مصریعی ایشیا کے موالے کے ساتھ چین کی مستقل رساکشی جس میں امریکہ سمیت دیگر مغربوں والے ایک اہم سٹیک ہولڈرز ہیں اسی طرح چین کا تسلط یورپ مصریعی کے وسطہ اب نائے تائیوان میں بڑھتا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے بہت سے فلیش پوائنٹس بھی موجود ہیں جن میں خاص کر جنوبی اور مصریعی چین کے سمدروں اور بہارت کے ساتھ سرط پر تنازیات قابل ذکر ہیں انڈو پسیفک کے موالے خصوصاً چین نئے اور جدید ترین ہتھیاروں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں جو اکسس زیادہ رینج اور رفتار سے نمائیں ہوتی ہیں جبکہ اسٹریلیا کا ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے خلائی اور سائبر صلاحیتوں جیسا کہ روس، شوالی کوریا اور ایران تیزی سے سبقت لیتے جا رہی ہیں اس سٹریلیجی کا بنیادی نکتہ سٹریلیجی آف ڈینائل ہے جس کے تحت اسٹریلیا ایسے ملٹری ایسٹس اور ویپنز جلد سے جلد حاصل کرے گا جو اس کو یہ جرحانہ حکمت عملی اپنانے کا موقع دیں گے ہمارے نیلسز کے مطابق اسٹریلیا کم وقت یعنی شارٹ ٹرم میں سل سی ایم یعنی سب مرین لارڈ کروز میزائلز ٹیکنالوجی پر مستویل آبدوزیں بلسٹیک اور کروز میزائل سے لیس جدید ڈسٹرائرز جبکہ کروز میزائل سے لیس کوسٹل ڈیفنس سسٹنز نئے لانگ رین میری ٹائم ائرکرافت اور پھر لانگ ڈب میں ائرکرافٹ کیریرز اور لانگ رین الیکٹرونک وارفیر ائرکرافت حاصل کرنے کی طرف جا سکتا ہے جو کہ اس کی موجودہ ڈیفنس پرکیرمنٹ پالیسی کے بلکل اگینسٹ ہے آسٹریلیا نے جو نئی سٹریٹیجی مرتب کی ہے اس میں شماری سمندری راستوں اور دیگر سمندری مزرگاؤں کو محفوظ بنانا ہے اس کے علاوہ آسٹریلیا کی اقتصادی رہداری جو دنیا کو جریدہ نمہ ملک سے جوڑتی ہے اس کی حفاظت کرنا ہے اس کے علاوہ انڈو پسیفک کی اقتماعی حفاظت میں دیگر موالے کے ساتھ تعاون کرنا ہے جبکہ عالمی قوانین پر مبنی آرڈر کی دیکھ بھال میں شراکتداروں اور دوست موالے کے ساتھ تعاون شامل ہیں ایک ملزم جارہانہ فورس بننے کی صلاحیت حاصل کرنا ہے جو ہر طرح کی کنٹیجنسیز کا مقابلہ کر سکے اس کے علاوہ آسٹریلیا کی جانب سے انتہائی مائر اور انرمند افرادی قوت کو بھرتی کرنا ہے اور اس سٹریٹیجی کو منٹین رکھنا ہے اس کے علاوہ آسٹریلیا کی جانب سے اسٹریٹیجی کے تید جارہانہ سوچ کو پروان چڑھاتے ہوئے ایک سازگار علاقائی سٹریٹیجک توازن کو یقینی بنانا ہے اس کے علاوہ ہندوستان کے ساتھ آسٹریلیا کی جانب سے اسٹریٹیجی اور دفاعی پارٹنرشپ تعاون کو نہائی تیزی سے پروان چڑھا کر خطے میں ہندوستان کے قلیدی کردار کی حمایت جاری رکھنا ہے آسٹریلیا حکومت ہندوستان کے ساتھ دو طرفہ اور کثیر جہتی تعاون دفاعی صلت پر ڈیولپمنٹ اور معلومات کے تبادلے کے مواقع تلاش کرنا ہے تاکہ مشترکہ مخالفین کے ساتھ ہر محاذ پر اکٹھا ہوا جاسکے پرنس دوسری جنگ عظیم کے بعد اسٹریلیا کو اپنے سب سے مشکل اسٹریٹیجک چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا آئے اسٹریلیا کو اب حملے کے لیے اسٹریٹیجک وارننگ ٹائم کی سہولت حاصل نہیں ہے کیونکہ مخالفین تیزی سے ترقی کر رہی ہیں اسے قبل اسٹریلیا کی دفاعی منصوبہ بندوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ اسٹریلیا پر ایک بڑے ربائدی حملے کے لیے دس سال کی وارننگ موجود یہ اسٹریٹیجی اسٹریلیا کی جارہانہ خارجہ پولیسی اور اسکری حکمت عملی میں بڑی تبدیلی ہے اسٹریٹیجی آف ڈینائل اور پاور پروجیکشن میں اسٹریلیا بھارت کے ساتھ مل کر مشترکہ مشکیں، ٹریننگ، انٹیلیجنس کے تبادلے کے ساتھ ساتھ مشترکہ پروڈرٹس بنانے کی طرف بھی جا سکتا ہے جیسے پہلے بھارت نے روس کے ساتھ مشترکہ ملٹری پروڈرٹس بنائیں گے اسٹریلیا بھارت کے ساتھ کوارٹ کے علاوہ بھی مغربی ایشیا پیسیفک کے حامی موالک پر مشتول ایک بلوگ بنا سکتا ہے جس کا مقصد چین مخالف نکتہ نظر کو مزید مضبوط کرنا ہے مختلف ڈومینز خصوصاً سائبر اور سپیس میں بھی بھارت اور اسٹریلیا میں شراکت ممکن ہے خصوصاً اسٹریلیا یوکی اور یو ایس کے زیر سایہ بھارت کے ساتھ شراکتداری اور بہامی حکمت عملی کو تیار کرنا ہے اسٹریلیا کی نیشنل ڈیفینس ٹیڈیجی میں پاکستان کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے لیکن یہ جوری اتھیاروں اور دیشتگردی کے استعمال کے پیرائے میں ہے کہ اس سے بھارت اور پاکستان میں ایٹری جنگ کا خطرہ ہمیشہ رہے گا لیکن یہ بھی ایک کھلی حقیقت ہے کہ اسٹریلی کے ذریعے وارڈ اور دیگر صفورنیوں کے علاوہ اسٹریلیا کے بھارت کے ساتھ اسٹریلیگ پارٹنرشپ پاکستان کی سلامتی کے لیے پیچیدہ چیلنجز لائے گی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کے پولیسی میکرز اسٹریلیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے استوار کرتے ہیں اور اسٹریلیا چین اور بھارت کی استقون میں اپنے انٹرسٹ کی کیسے حفاظت کی جاتی ہے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان سندھا واد موسیقی موسیقی